اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمان فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیجی نیوز ایس ڈی خبر شامل کرتے ہیں میل سی سے قبضہ گروپ کی فائرنگ چار افراد شدید زخمی زخمیوں میں دکان کا مالک پولیس ایل کار بیٹا اور تین رہگی شامل ہیں ایک کی حالت ناظرک مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے مرزا امجد علی سے جی امجد تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل میل سی قبضہ گروپ کی فائرنگ چار افراد شدید زخمی زخمے میں دکان مالک کا بیٹا پولیس ایل کار اور تین رہگی شامل ایک کی حالت ناظرک ابتدائی طیبی امداد کے بعد باولپور وکٹوریا ریفر بتایا جاتا ہے کہ تھانا سیٹی کی حدود میترو روڑ پر دکان کے قبضے کے دوران قبضہ گروپ نے اندھا دن فائرنگ کر دی جس کی زد میں آکے دکان مالک کا بیٹا پولیس ایل کار امار بشیر ملک عبد الرحمان ملتانی مظر حسین شباز سمیت تین رہگیر شدید زخمی ہوگے زخمی ہوگے ملزیمان نے اس دوران خواتین کو بھی بترین تشدد کا نشانہ بنایا زخمی رہگیر مظر حسین کو ناظرک حالت کے پیش نظر باولپور وکٹوریا ریفر کر دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ دکان مالک بشیر احمد اور ممتاز احمد کے درمیان وراثتی ارزا کا تنازہ چل رہا تھا آج ممتاز نے سفدر نامی شخص اور دیگر ساتھیوں کے ہمرا دکان کا شٹر کارٹ کر قبضہ کر رہا تھا کہ مالک دکان کو اطلاع پر بیٹے کے ہمرا موقع پر پہنچ گیا ملزیمان نے اندھا دن فیرنگ کر دی جبکہ اہل علاقہ نے الزام عید کیا ہے کہ اس اطلاع کے باوجود پولیس موقع پر نہ پہنچی جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزیمان کو جلد گرستار کر لے گا جی مرزا عمدزدلی مغل تصریف رپورٹر کے جی نیوز میل سی